اسلامی عقیدے کے بنیادی خصوصیات ہی ہیں کہ یہ فطرت کے این مطابق ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا وہی ہماری ضروریات جانتا ہے اور اسی نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ جو باتیں وہی کے ذریعے انہیں دی گئیں وہ ہم تک پہنچائی گئیں اور اس عقیدے کا تعلق جو ہے یہ غیبی امور سے ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اسلامی عقید کی جو اساس ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے ہمارا دین اس اعتبار سے باقی تمام ادیان سے منفرد اس طرح ہے کہ اس کی بنیاد توحید ہے اور پھر اس کے بعد رسالت ہے اور رسالت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پھر ملائکہ پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان آخرت پر ایمان کیونکہ آخرت پر ایمان انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے اور مسلمان ہونے کی شرط ہے پھر اسی طرح تقدیر پر ایمان ہے انسان کے بہت سارے کام ہیں ان کو درست کر دیتا ہے بہت سارے مشکلات کے وقت انسان کی مدد کرتا ہے یہ عقیدہ اور اسلام نے صرف یہ نہیں کیا کہ اپنے قائد کا ایک سیٹ آپ کو دے دیا کہ ان ان چیزوں پر آپ کو بلیو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باطل عقائدہ ان کی نفی بھی ضروری ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ لَنْفِسَامَ لَهَا تو باطل عقائد میں آپ دیکھئے کہ جیسے بتپرستی ہے یا پھر فرشتوں کی پوجا ہے یا درختوں کی حجر شجر کی پوجا ہے یہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں پھر اسی طرح انبیاء کی شان میں بزرگوں کی شان میں غلوب کرنا یہ بھی اور پھر اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یعنی کچھ تو ہیں جو اللہ کے ساتھ پارٹنر رسوسیٹ کرتے ہیں اور کچھ نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا کچھ نے اللہ کو تو مانا لیکن رسولوں کو نہیں مانا کچھ رسولوں کو مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے جنت جہنم کے انکاری ہیں اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اوروں کو ساتھ شریک کرتے ہیں